تو بہار شریعت یہ عنوان ہے آپ سمات فرمائے دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت عطا کر دیا ہے بہار شریعت ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت عطا کر دیا ہے بہار شریعت خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن جو تو نے لکھا ہے بہار شریعت خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن اور انداز کیا ہے بہار شریعت کا وہ سمات کیجئے اقائد مسائل کبھی مثل گلشن بیان مسائل کا انداز حسن بیان مسائل کا انداز حیث رقم کر کے تقریز احمد رضا نے رقم کر کے تقریز احمد رضا نے اسے کہتیا ہے بہار شریعان رقم کر کے تقریز میرے رضا نے اسے کہتیا ہے بہار شریعان ہے احسان تیرا یہ صدر شریعان مسائل سے پہلے ہے قرآن کی آیات حدیثوں سے پخشی ہے پھر ان کو زینار حدیثوں سے پخشی ہے پھر ان کو زینار سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے انجل سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے انجل خدا کی رضا ہے بہار شریعان سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے انجل فتاوہ جلد کی ہیں چار جلدیں ہے اقدر کو شاشائی مسائل کی جسے میں ہے اقدر کو شاشائی مسائل کی جسے میں ہے شرح طہاوی بھی ان مول موتی ہے شرح طہاوی بھی ان مول موتی پس سب میں جدا ہے بہار شریعان ہے شرح طہاوی بھی ان مول موتی پس سب میں جدا ہے بہار شریعان ہے احسان تیرا یہ صدر شریعان ہے احسان تیرا یہ صدر شریعان تار منہاری ہے اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری ہے اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری دعاوں سے تیری صدر شریعان دعاوں سے تیری صدر شریعان یہ پیٹا تیرا ہے بہار شریعان دعاوں سے تیری صدر شریعان یہ بیٹا تیرا ہے بہار شریعان ہے احسان تیرا یہ صدر شریعان تیری کریں جس کی توصیف خد عالی حضران جو فقہ ہی مسائل محک ہو جاد جو فقہ ہی مسائل محک ہو جاد ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضروران ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضروران وہ شاہد رضا ہے بہار شریعان ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضروران ضروران اب اسی بہار شریعت کو آپ سماعت کرنے کے لئے بالکل تیار ہو جائیے حضورِ محدیسِ کبیر کے حوالے سے مفتی مدر الدین صاحب قبلہ نے بہت کچھ بتایا لیکن ہزاروں علماء مل کر کے جو کچھ بھی بتائیں گے حضورِ محدیسِ کبیر کی ذات اس سے سوا ہے اللہ تبارک نے جتنے فضل و کمال سے انہیں نوازا ہے اگر اس کی جھلکیاں دیکھنی ہے تو آپ ان کے معاصرین سے اوپر چلیں اور ان کے اکابرین کی نگاہوں میں جھاک کر دیکھیں تو ان نگاہوں سے کیسا ترشو ہوتا ہے حضورِ محدیسِ کبیر کے حوالے سے تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی آپ کی پیٹ تھباتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کوئی اپنے کلیجے سے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے حضورِ محدیسِ کبیر اور حضورِ تاج و شریعہ کا کیسا رشتہ تھا کیسا تعلق تھا وہ آپ نے بارہا سنا مگر حضورِ تاج و شریعہ نے اپنی پوری زندگی جس پر سب سے زیادہ اعتماد فرمایا اور آپ کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ حضورِ محدیسِ کبیر اپنی ذات میں فرد واحد نہیں بلکہ ایک انجمن ہے ایک انجمن ہے بلا شبہہ حضورِ محدیسِ کبیر اپنی ذات میں ایک انجمن ہے یہ تو دنیا دیکھتی تھی مگر حضورِ تاج و شریعہ نے دنیا کی آنکھیں اور کھول دیں اور حضورِ محدیسِ کبیر سے کچھ لوگ حسد بھی کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر شاک پہ پتھر نہیں پھیکا جاتا ہے ہر ڈال پہ پتھر نہیں پھیکا جاتا ہے پتھر اسی ٹہنی پر اسی شاک پہ پھیکا جاتا ہے جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے جو پھلوں سے لبالب اور لدہ لدھ ہوا کرتی ہے اسی پہ پتھر پھیکا جاتا ہے یہ سری لنکا کی بات کر رہے تھے بہت پہلے جب سری لنکا میں حضورِ محدیسِ کبیر کو مدعو کرنے کے لیے وہاں کے کچھ احباب نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ یہیں کہ خیرخواہ لوگوں نے کہا رہے ان کو کیا بلاؤ گے ان کو کیا بلاؤ گے کیوں اس لیے کہ یہ گئے تو ہمارا پتہ کر جائے گا اس لیے کہا جاتا تھا نا کہ ان کو بلاؤ گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ ان کے زبان سے نکلتی جو باتیں ہیں وہ حدیثِ قرآن کی ہوتی ہیں وہ دلائل کے انبار ہوا کرتے ہیں اس لیے کیا بلاؤ گے حضورِ تاج و شریعہ سے ان حضرات نے مشورہ کیا تو کچھ بغل میں بیٹھنے والے بھی لوگوں نے یہی کہا کیا ضرورت ہے حضورِ تاج و شریعہ نے فرمایا محدیسِ کبیر کو بلاؤ اور پہلی مرتبہ جب حضورِ محدیسِ کبیر گئے تو سات دین کا وہ دورہ تھا خدا کی قسم وہ سات دین کے بعد جب حضورِ محدیسِ کبیر تشریف لانے لگے تو سری لنکا کے لوگوں نے کہا ہم نے ایسا عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا عالم اپنے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو علم کا ایک سمندر ہے بہ رہا ہے تو بہتا جا رہا ہے فیضیاب کر رہا ہے تو لوگ نہاتے جا رہے ہیں اس لیے جو جلنے والے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں ان کی قداوری کی بنیاد پر اور ان کے لبالب ہونے کی بنیاد پر اور فیوز و برکات جو ان کے پاس بزرگانِ دین کے ہیں اس کی بنیاد پر اس لیے جو قریب ہوئے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے جانا کہ محدیسِ کبیر وہ ہیں کہ ہم جان کر بھی ان کو نہ جان سکے اسی نہ جاننے والے کی بارگاہ میں کچھ جانے کے لیے ہم آپ حاضر آئے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضورِ محدیسِ کبیر نعرہِ تکبیر مجھے نعرہِ تکبیر نعرہِ موسیقی